اگر اللہ کی نافرمانی انسان سے ہو جائے نا اس کی تلافی ہو جاتی ہے توبہ کے ذریعے فطرت سے بغاوت کرو گے وہ فطرت معاف نہیں کرتی فطرت نام اللہ ہی کا ہے یعنی اللہ ہی نے فطرت بنای ہے لیکن اللہ نے فطرت کو ایسا بنایا ہے کہ اس کی بغاوت کرو گے میں معاف کروں گا فطرت معاف بولتے کیوں نہیں بھائی بہت خاندانی بات کر رہا ہوں اللہ کرے کھوپڑی میں اتر جائے اللہ کرے مجھے سمجھ میں آجازم سے پہلے تو مثال کے طور پر اللہ نے آپ کو حکم دیا یہ نہیں کرو کوئی بھی حکم دے دیا رشوت نہیں لو آپ نے اللہ سے بغاوت کی رشوت لے لی کسی مفتی عالم کے پاس جاؤ گے بھائی مجھ سے گناہ ہو گیا میں کیا کروں وہ اس کی تلافی کا طریقہ بتائے گا یار جس سے لیے اس کو واپس کر دو وہ نہیں مل رہا تو اس کی طرف سے صدقہ کر رو خود غریب ہو تو خود رکھ لو پھر توبہ کر لو آئندہ نہیں لوں گا اللہ کی طرف سے گارنٹی ہے جو تم سے غلطی ہوئی تھی اللہ کیا کر دے گا معاف بچرتے کے یہ نہ ہو گیا یہ نہیں اتنا ہو گیا چلو وہ والی تو لے لی تھی بہت اچھا ہو گیا ندامت بھی ہو گیا میں نے غلط کیا بدنظری ہو گئی کچھ بھی ہو گیا قتل بھی ہو گیا اس کی بھی تلافی ہے اسلام میں جان جان کر یہ سوچ کے قتل کرنا کہ میں توبہ کرلوں گا یہ تو ٹھیک نہیں ہے ایک مثال ہے کسی سے ہو گیا توبہ کا دروازہ کھولا ہے اس کا بھی حل ہے لیکن فطرت سے جب بغاوت کرتا ہے انسان یہ دینداروں کی بات کر رہا ہوں وہ ایک بڑا معاشرے میں فالٹ آ گیا ہے وہ فطرت سے بغاوت پہ اتر آتے ہیں فطرت اور نیچر سے جب لڑو گے تو اللہ نے نیچر کو ایسا بنایا ہے کہ نیچر معاف بولتے کیوں نہیں بھائی نہیں کرتی وہ نہیں معاف کرتی مثال کے طور پر آپ نے حرام کھا لیا کیا کھا لیا آپ نے چوری کسی کے مرگی رکھی بھی تھی یا مرگی گھوم رہی تھی چوری کر کے بسم اللہ واللہ پر پڑ کے زباہ کیا آپ نے کھا لی حرام کھا لیا نا آپ نے مرگی کھانا کیا ہے حرام ہے نا چوری کی مرگی ویسے تو حلال ہے حرام کھا لیا اس کی تلافی ہو جائے گی ٹھیک ہے نا اللہ نہ کرے اللہ نہ کرے خنزیر کھا لیا کسی نے اس کی تلافی ہو جائے گی بھئی توبہ استحفار کرو آپ کھا لیا تو آئندہ آئندہ نہ کھاؤ گرڑاو جتنا بڑا گناہ ہوگا اتنا زیادہ گرڑاو لیکن آپ نے زہر پی لیا یہ جو زہر آپ نے پیا ہے نا اور پیا بھی جان کے نہیں ہے آپ سمجھے کہ اس بوتل میں زمزم رکھا ہوا ہے حالانکہ کیا رکھا ہوا تھا زہر پہلا گناہ جان کر کیا توبہ سے تلافی ہوگی دوسرا گناہ بھی نہیں ہے کیا بھی بھولے سے غلطی سے لیکن وہ زہر ہے اس کی تلافی نہیں ہوگی کیونکہ اللہ کی نافرمانی نہیں ہے یہ کس کی بغاوت ہو رہی ہے فطرت کی فطرت تو یہ بھی نہیں دیکھتی کہ تُو جان کے غلط کر رہا ہے یا غلطی سے غلط کر رہا ہے آپ جب زہر آنٹوں میں اترے گا جتنی مرضی توبہ کر لو اے اللہ آئندہ میں جب بھی بوتل کا ڈھکن کھولوں گا سو دفعہ سونگوں گا پہلے کسی کو ٹیسٹ کراؤں گا اس کے بعد میں پیوں گا اس دفعہ ماف کر دیں میری آنٹیں نگلیں اس دفعہ ماف کر دیں آئندہ نہیں کروں گا لاکھوں میں کروڑوں میں کوئی ایک موجزہ ہو جائے تو ایک الگ بات ہے لیکن اللہ کا قانون یہ ہے کہ بھائی ماف تو میں نے کر دیا تُو نے بے احتیاطی کی لیکن جو زہر ہے نا وہ ماف نہیں کرے گا وہ تیری آنٹوں کو گلائے گا اور تُو مرے گا نہیں آرہی میرا خیال بات سمجھ میں بہت مشکل ہے دیندار آدمی پتہ کیا کرتا ہے جو فطرت نے قدرت فطرت بھی اللہ نے بنے زہر میں اللہ نے خاصیت رکھی نہ کہ آنٹوں کو گلائے گا آگ میں جلانے کی خاصیت کس نے رکھی ہے اللہ نے آپ کا پاؤں فسل گیا لوگ کہہ رہے ہیں یار یہاں احتیاط سے جاؤں نیچے آگ جل رہی ہے پاؤں فسل سکتا ہے آپ نے کہا رہا ہے میں بڑا فنٹر ہوں کچھ نہیں ہوتا ہے مچ گیا اور فسل کے آگ میں گر گئے یہ گناہ کیا نا آپ نے کہ احتیاط اب آگ میں جیسے ہی گرے آپ نے اللہ سے معافی مانگی اللہ مجھے معاف کر دے میں نے بہتیاطی کی بہتیاطی بھی ایک جرم ہے اللہ فوراں کیا کر دے گا معاف کہ میرا بندہ توبہ کر رہا ہے اللہ مجھے معاف کر کے آگ سے نگال لے کیونکہ میں غلطی سے کہہ رہا ہوں تو اللہ کیا کہہ گا once upon a time ایک دفعہ ایسا ہوا تھا ابراہیم آگ میں گئے تھے میں نے بچا لیا تھا بس یہ ابراہیم کے ساتھ ایسا ہوا اور ہو سکتا ہے دو چار اور ایسا واقعات ہو گئے ہوں قانون یہ ہے کہ آپ کا گناہ تو میں نے معاف کر دیا مگر جس غلطی کی وجہ سے آپ میں سلپ ہوئے ہو آپ کو میں نے پرویشن نہیں دی کہ وہ تجھے معاف کر دے اس کا کام ہے جلانا وہ جلا کے چھوڑے گی بات آ رہی ہے سمجھ میں آج ہمارے ہاں بہت سے مسلمان اللہ کی تو نافرمانی کری رہے ہیں لیکن ساتھ ساتھ فطر سے بھی لڑ رہے ہیں دیکھو انگریز کوشش کرتا ہے نیچر سے نہ لڑے کیا مطلب کامیابی کے جو دنیاوی اسباب ہے نا وہ اختیار کرتا ہے وہ تبیہ کامیابی جو دنیا کے لحاظ سے جس کو وہ کامیابی سمجھتے ہیں وہ کامیاب ہوتے چلے جا رہے ہیں کیونکہ اللہ کا قانون ہے کہ بھئی کوئی کافر بھی اگر اسباب اختیار کرے گا نا جس چیز کا جو سبب میں نے رکھا ہے دیکھو اس کی ایک مثال دیتا ہوں آپ بہتیاتی کر رہے ہو آپ بھی آگ میں گر گئے اور کافر بھی گر گیا بہتیاتی سے تو آگ یہ نہیں دیکھے گی کہ یہ چونکہ کلمہ پڑھنے والے اس کو بچا لو وہ کافر ہے اس کو کیا کر دو جلا لو یہ آگ یہ نہیں دیکھے گی اسی طرح آپ مسلمان تھے آپ نے بہتیاتی کی اور کافر نے اس راستے کو اختیار نہیں کیا تو اب آگ یہ نہیں دیکھے گی کہ وہ کافر ہے تو احتیاط کر رہا ہے پھر بھی جلاو اس کو نہ 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 بلکہ آگ اس کو اس تک نہیں پہنچے گی آگ وہ بچ جائے گا دنیا کی آگ کی بات کر رہا ہوں تو دنیا میں اللہ تعالیٰ نے کامیابی اور ناکامی کو کس کے ساتھ جوڑ دیا ہے اسباب کے ساتھ جو جس چیز کا سبب ہے نا وہاں تک پہنچنے کے لیے وہ سبب آپ کو اختیار کرنا پڑے گا اس سبب کو اختیار کیے بغیر وظیفے دعائیں اور آشروات لے لینا کسی سے جا کے سر پہ ہاتھ پھیر دیں گے حضرت جی تو میری شادی ہو جائے گی نہیں ہوگی شادی آپ کی کیونکہ سب سے بڑا مسئلہ آج کے لیے ہی بنا ہوئے ہیں تو اس لیے مثال ذہن میں آ جاتی ہے آج ایک صاحب آئے میرے اس پاس ملنے کے لیے مفتی صاحب میں چالیس سال کا ہو گیا میری شادی نہیں ہو رہی میں نے کہا کیوں نہیں ہو رہی کہہ رہے ہیں یار میں پتہ نہیں میرا mindی اس کے لیے تیار نہیں ہوتا تو میرے لیے دعا کر دیں کہ میری شادی ہو جائے میں نے کہا تو کریں نہیں رہی کر کر کریں نہیں رہا تو میں یہ دعا کر دیتا ہوں آپ کا mind بن جائے تو میں نے کہا بنانے کی کوشش کرو گے تو بنے گا نا تو بہت بڑا مسئلہ ہمارے ساتھ یہ ہے کہ صحت کے معاملے میں بھی پڑھائی کے معاملے میں بھی اور بزنس کے معاملات میں بھی دین کے معاملات میں بھی دین میں بھی تو یہ ہے نا کہ جنت کے اسباب اختیار کرو گے تو کہاں جاؤ گے جنت میں تو اس میں بھی جنت کے اسباب بھی اختیار کرنے کے لیے تیار بولو نہیں ہے جنت کے اسباب ہے گناہ چھوڑو گناہ نہیں چھوڑتے اور پتنی ایران تران کیا کچھ کر لیں گے وظیفے پڑھ لیں گے پانچ لاکھ دفعہ آیت القریمہ پڑھ لی فلاں نے پڑھ لی یہ کر لیا وہ کر لیا اور فلاں کو کھانا کھلا دیا جنت میں جانے کا سب سے پہلا سبب کیا ہے کہ جس چیز کو اللہ نے حرام کہہ دیا اس سے آپ کو بچنا ہے گناہ چھوڑنا ضروری ہے اپنے عقیدے کو توحید توحید کے بغیر جنت میں نہیں جا سکتے کتنے اچھے بن جاؤ شرک پر اگر دیکھو جیسے دنیا کا اسباب ہوتے ہیں نا کہ جب تک محنت نہیں کروگے صحت کی کوشش نہیں کروگے تو صحت بنتی نہیں ہے یہ تھوڑی کٹرم پٹرم جو مردی کھاتے رہوں اور آپ پھر بھی صحت مردی ایسا نہیں ہوتا جو لوگ کہتے ہیں نا فلاں سب کچھ کھا جاتا ہے پھر بھی ٹھیک ہے ایسا نہیں ہے ایک وقت اس کو بھی بریک لگانی پڑتی ہے اس کو روکنا پڑتا ہے اپنے آپ کو اور جو پھر بھی کچھ نہیں ہو رہا ہے اس کا مطلب ایک ہی دفعہ میں ہونے والا ہے اس کو ایک ہی دفعہ میں پھٹ جائے گا بیٹھا بیٹھا کیونکہ جو کچھ ہوتا رہنا تو انسان پھر بھی تھوڑا سا احتیاط سے چلتا ہے اس کا مطلب ایک ہی دفعہ میں اس کا کچھ ہونے والا ہے ٹائٹ طریقے سے دھماکے کے ساتھ پڑے گا گرنیڈ ایک ہی دفعہ پڑتا ہے اور کلاشن کوف سے گولیاں مسلسل چلتی رہتی ہیں گرنیڈ کیا ہوتا ہے ایک ہی دفعہ پڑتا ہے بس وہ دوبارہ چلنے کے قابل نہیں رہتا تو آخرت میں جانے کا سبب بھی ہے تو وہ سبب اختیار کیے بغیر ہم انگریز کو کہتے ہیں نا دنیا میں کامیاب ہے مگر آخرت میں نہیں ہے کیوں نہیں بھئی تم آخرت کا سبب اختیار کرتے ہی نہیں ہوں آخرت میں جانے کے اسباب کیا ہیں عقیدہ توحید ہے رسالت ہے پھر جو اللہ نے جس کو حلال کیا اس کو حلال سمجھو جس کو حرام کہا اس کو حرام سمجھو پھر لوگ ہم سے لڑتے ہیں کہ یہ سائزان کیوں جنت میں نہیں جائیں گے انہوں نے تو اتنے نیک کام کیے جنت میں جانے کے لئے تھوڑی کیے انہوں نے دنیا کے لئے کیے ہیں تو دنیا آج ان لوگوں کو بڑے اچھے خواب سے یاد رکھتی ہے یار اس نے بلبے جات کیا اب بلب کے رشداروں کو گالیاں دینا الگ بات ہے لیکن بلب بنانے والے کو گالیاں کوئی بھی نہیں دیتا پاکستانی قوم بلب کے رشداروں کو گالیاں دیتی ہے لیکن بلب بنانے والے کو الحمدللہ گالیاں نہیں دیتی ہے اور دینا بھی نہیں چاہیے گالیاں بھئی اس نے ہم پر احسان کیا بلب بنایا تو احسان کا بدلہ اس کو دنیا میں مل گیا اس نے کونسا صدق جاریہ کے لئے آخرت کے لئے بنایا تھا تو جو دنیا میں کر رہے ہیں دنیا کے لیے کر رہے ہیں آخرت میں کوئی حصہ نہیں اللہ نے بتا دیا تمہیں آخرت کے لیے کیا ہی نہیں ہے کیونکہ تمہارا تو آخرت پر ایمان ہی نہیں ہے تو اس لیے بات خوبی عاد رکھو صحت کا مسئلہ ہو گھر میں بچوں کی تربیت کا مسئلہ ہو پیسے کمانے کا مسئلہ ہو صحیح ہے نا جب تک محنت نہیں کرو گے قانون اللہ کا یہ ہے کہ کخ بھی ہاتھ میں نہیں آئے گا کخ بھی نہیں آئے گا کل رات میں میں ایک مثالیں اس لیے دیتا ہوں تھوڑی سی عبرت کے لیے کل ہماری ایک جگہ دعوت تھی بہت ہی اچھے لوگ تھے وہ دعوت ٹھکرائی نہیں جا سکتی تھی کھانا کھایا ہم نے گیارہ بجے رات اور وہ یہ نہیں اتنا کچھ بنایا ہوا تھا وہ بھی بقاعدہ آرڈر پر کھایا ہم نے میں کیا سن بھی رہوں گے نا بیان کھایا ہم گیارہ بجے جب آپ کھاؤ کے سو گئے تو آپ کی صحیح ٹھیک ہو سکتی ہے پھر آپ کہو چونکہ میں مفتی صاحب ہوں اور لوگ کہتے ہیں عالم ہیں لوگوں کے خیال میں کوئی نیک آدمی ہے اصل تو اللہ ہی جانتا ہے کون نیک ہے کون بزرگ ہے کون عالم ہے لیکن لوگوں کا ایک اچھا گمان اگر فرض کر لیں تو چونکہ ہم نے گیارہ بجے کوفتے کھائے ہیں کوفتے بنایا ہے ہم نے بڑے خاندانی قسم کے پھوڑ دی ہم نے طبیعت سے پھوڑے ہیں تو میں ان سے کہہ رہا تھا کہ مہنمان تاریجیمیل صاحب تو رات کو کھانا کھاتے ہی نہیں ہے رات کو کھانا حضرت مہنمان تاریجیمیل صاحب نہیں کھاتے وہ اتنے دو چارنے والے بس جتنا بھی رکھا وہ نہیں کھاتے صحت کا خیال کرتے ہیں تو میں نے کہا یار اتنا تپڑ مجھ میں نہیں ہے اتنا اچھا اچھا کھانا رکھا ہوا ہے اور میں کھاؤں نہیں تو وہ کہنے لگے میں نے کہا ہم نے اس کا ایک آلٹرنیٹ تلاش کیا ہوا ہے کھائیں گے طبیعت سے تو ہم نے پھوڑا اب جب پھوڑا آئے تو ظاہر ہے پھر اس پھوڑے بے کو نکالنا بھی تو ہے نا تو اس کا حل پھر ہم میرے ساتھ ایک ہمارے دوستے وہ کافی بزنی ہیں میں نے کہا بیٹا میں تو نہیں سو سکتا اس ہے میں تو نہیں سو سکتا یہ تو خودکشی ہے تو میں نے کہا جب تک یہ جتنی کیلوریز جمع ہوئی ہیں نا یہ بر نہیں ہوں گی نا میں نہیں سو گا میں نے کہا کیسے بند کرنا میں نے کہا پیدل نکلو تو ہم پھر نکل لیے پیدل ٹھک تھاک واک کی پھر ہمارے دوست کا جم ہے یہاں چلا گیا پھر وہ جو مشین ہوتی نا بھاگنے والی اس پر بھاگا میں نے دیکھا میں نے اس سے پوچھا آدھا کلو کڑائی میں کتنی کیلوریز میں نے آدھا کلو کڑائی نہیں کھائی لیکن اس سے ویسے پوچھا ہے کتنی کیلوریز ہوتی ہیں اس نے کہا کہ پتہ نہیں سو ہوتی ہیں تو میں نے کہا جب تک ساؤ یہاں وہ مشین میں لکھا باتا اتنا اس پہ میں چلا ہوں اور تیز تیز ووک کی ہے کہ جب وہ آئے نا کہ ساؤ کیلوریز آپ کی بند ہو گئی ہیں پھر ہم مشین سے اترے ہم نے کہا اب ہمارے لیے سونا کیا ہو گیا ہے بولو نا بھائی حلال یہ اتنے نیک ہم بھی نہیں ہیں کہ اتنا صحت کا خیال رکھیں ایک باقی اچھا آگیا ہم نے کہا پرسل کر دو یہ کرنا پڑے گا آپ کے باپ کو بھی ورنہ توند نکلے گی ورنہ عجیب سے ہو جاؤ گے زندگی اسی بھا رہے اور خوشیاں کیا ہو جائیں گی خطہ وہ کڑائیاں جو آپ کھا رہے ہیں کوفتے جو کھا رہے ہونا آہستہ آہستہ جا کے مختلف جگہوں پہ سے نکلنا شروع ہوں گے کبھی کوفتہ یہاں سے نکلے گا ڈاکٹر کہیں گے کہ یہ رسولی نکلا گی وہ رسولی نہیں ہے وہ جو کوفتے آپ نے کھایا ہے ان میں صرف ایک کوفتہ نکلا ہے ابھی ابھی تو باقی کیا ہے باقی ہیں ابھی تو تھوڑے دنوں میں آپ خود کوفتہ بن جاؤ گے اور پھر کیا کرتے ہیں صحت ٹھیک نہیں ہے گھٹنوں میں درد یوری کیسٹ بڑھا ہوا ہے یہ ہوا ہے پھر آتے ہیں کہ جی وہ مفتی صاحب کوئی وظیفہ بتا دیں کہ فلانے بزرگ کے پاس چلے جاؤں پھر وہ فلانے آستانے پہ ایک بڑے اولیاء اللہ بیٹھتے ہیں آدمی ہے کہ لیکن اولیاء اللہ اولیاء تو ولی کی جمعہ بھائی ولی اللہ ہوتا ہے اس کو لوگ کیا کہتے ہیں اولیاء اللہ بیٹھتے ہیں اولیاء اللہ تو بہت سارے ذل کے ساب سے کہہ رہے وہ فلانے آستانے میں ایک اولیاء اللہ بیٹھتے ہیں وہ ایسا دم کرتے ہیں بھائی ان کے پاس جاؤ ایسا تعویز ہے ابھی تو کھا کیا رہا ہے کم بہت تو تعویزوں میں نہائے گا بھی نہ کک بھی نہیں ہوگا اللہ کا قانون ہے بھائی قانون ہے کہ جتنا کھا رہے ہو نا اس کا وہ یوٹیلائز ہوگی تو صحیح رہے گی نہیں ہو رہا تو پھڑ جاؤ گے دماغے کے ساتھ بچوں میں تو چلو گروہ ہو رہی ہوتی ہے نا اب چالیس سال میں گروہ تھوڑی ہوگی آپ کی اب تو فیٹ بڑھے گا اب تو پھوڑے نکلیں گے وہ کوفتیں نکلیں گے مختلف جگہوں سے آپ کے کوئلسٹرال بڑھے گا پھر بھی اگر مر جائے آدمی تو پھر اللہ نے مار دیا اونٹ پہ بیٹھے ہوئے آدمی کو بھی کتا کاٹ لیتا ہے جب انسان کی لکھی بھی ہوتی ہے لیکن پھر اس بیماری پر گناہ نہیں ملتا بلکہ درجات بلند ہوتے ہیں ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی بیمار ہوا کرتے تھے بخار آیا کرتا تھا اور آپ فرماتے تھے بخار مومن کی حق میں اللہ کی رحمت لیکن آپ کو یہ بخار معاذ اللہ بدپرہیزی سے نہیں آتا تھا سمجھ میں آ رہی ہے بات ایک بیماری اللہ کی طرف سے ہوتی ہے وہ آپ کی کتاہیوں کی وجہ سے نہیں ہوتی وہ بیماری اللہ کی رحمت ہے اس میں گناہ معاف ہوتے ہیں آج جو میجوریٹی بیمار ہو رہی ہے وہ اللہ کی خوشی سے نہیں ہو رہی وہ اپنی حرکتوں سے ہو رہی ہے اور اس میں امیدیں لگا کے بیٹھے میں بہت سواب ملے گا میرے گردے فیل ہو گئے ہیں مجھے بہت زیادہ کیا ملے گا سواب ملے گا میرے گردے فیل ہو گئے ہیں میں نے ایک صاحب کو کہا میں نے کہا اپنا بی پی چیک کرا لیا کرو مجھے دماغ کی سیٹنگ کیا لگ رہی ہے مجھے نہیں لگ رہا کہ آپ کا بی پی normal ہے ابہ چیک وای کرانے سے کچھ نہیں ہوتا مجھے خود بتا رہے تھے ابہ بی پی چیک کرانے سے یہ تو انہیں کو ہوتا ہے جو چیک کراتے ہیں ہوتا ہوتا ہی انہیں کو ہے جو بار بار کیا کرتے ہیں میں نے کہا کتنے برٹ پریشر کے مریض ہیں ہمارے معاشر زیادہ یہ تو نہ ہوتا نا یہ پھر خام ہمیں وہبی بن کے بلا وجہ جا رہے وہی ہوا ان کے پتہ نہیں پھڑ گئی ان کی بی پی ہائی تھا پتہ ہی نہیں چلا ان اور ایک صاحب کے ساتھ تو ایسا ہوا ان کو بھی سمجھایا ان کا تو انہا لیلہی ہوگی اللہ تعالی مغفرت فرمائے بہرحال وہی بات ہے اللہ تو معاف کردے گا اگر بعد والے اس کے لیے توبہ استفار کریں لیکن فطرت معاف نہیں کرتی فطرت نے دماغ کی رگ بولو اتنا یہ نہیں دیکھا کہ بھئی یہ تو یہ جو آج کل بیماریاں چل رہی ہیں پھر امہ ماباپ کی خدمت میں بھی یہ سب سے بڑی خدمت یہ ہے ان کی صحت کا خیال رکھو امہ کے دیکھو کھا گیا رہی ہیں اببا کو دیکھو اببا چھوڑ دو پراتے اببا کے پاؤں پکڑ اببا اس عمر میں پراتے سوٹ نہیں کرتے اور اگر اببا نے پراتے کھائے ہیں تو اببا بہت محبت کے ساتھ واک کراؤ ان کو کہ اببا مفتی صاحب اگر پتھان ہوتل کے پراتے کھا لیتے ہیں گئے تو وہ اللہ کی طرف سے ہے اللہ سے تو تھوڑی کوئی لڑ سکتا ہے لیکن قانون یہی ہے اور قانون کو فالو کروگے تو 99% غالب یہی ہے کہ اللہ کی مدید آئے گی حکیم محمد صعیح صاحب قانون کو فالو کرتے تھے نیک آدمی تھے کبھی تکبیر اولا فوت نہیں ہوتی تھی ان کی 68 سال میں ٹینس کھیلتے تھے ایک ایک دو دو گھنٹا آج کوئی کھیل سکتا ہے 40 سال کا آدمی کمر پکڑے کے بیٹھ جائے گا اس لئے کہ صحت کے اصولوں پر عمل بھائی اتنے بجے کھانا ہے یہ کھانا ہے یہ نہیں کھانا ایک حد تک تو سب کچھ چل جاتا ہے اٹرم پٹرم برگر شرگر رنڈے والا وہ والا ہی پھوڑ دیا وال اس کے بعد فطرت انتقام لینا شروع کرتی ہے تو ہم کہتے ہیں نہیں جی اصل میں تو یہ انہی کو ہوتا ہے جو زیادہ احتیاط کرتے ہیں آج ایک آدمی کہنا ہے کہ کرونا انہی کو ہو رہا ہے جن کو زیادہ احتیاط کر رہے ہیں میں نے کہا کتنے لوگوں پر تحقیق کیا آپ نے دو چار ایسے ہوں گے جنہوں نے احتیاط کی پھر بھی ہو گیا زیادہ تر وہی ہیں جو احتیاط نہیں کرتے ان کو ہو جاتا ہے تو تحقیق جب کی جاتی ہے نا تو دو چار آدمیوں کو دیکھ کے نہیں کی جاتی ہے پوری ریپورٹ آپ کے پاس ہو اس کے بعد تحقیق کا پتہ چلتا ہے تو میرے بھائی مسلمان کے ساتھ بہت بڑا مسئلہ یہ ہے کہ وہ کامیابی کے اسباب اختیار نہیں کرتا صرف ایک صحت کی مثال میں اس لیے دیتا ہوں کہ صحت کا ایشو تو ہر ایک کے ساتھ ہے نا بھائی ہر آدمی تاجر تھوڑی ہے بزنسمن تھوڑی ہے کچھ ملازمت کرتے ہیں کچھ تاجر میں ہیں کچھ پڑھائی پڑھ رہے ہیں کچھ کوئی اور کام کر رہے ہیں لیکن صحت تو ایک ایسی چیز ہے جس سے ہر ایک کو محبت ہوتی ہے نا تو اسی صحت کے معاملے میں اپنی حالات دیکھ لو اسی صحت کے معاملے میں اپنی حالات دیکھ لو کہ جس کو اپنی صحت کی فکر نہیں ہے وہ باقی کام کیا ٹھیک کرے گا آپ کہہ سکتے ہو ہمیں صحت کی فکر اس لیے نہیں ہے کہ ہمیں کوئی صحت برانے کے زیادہ شوق ہی نہیں ہے یہ سو فیصد غلط ہے اگر یہ بات درست ہوتی تو آپ بیمار ہو کے اتنا پریشان نہ ہوتے پھر آپ کو شگر ہو جاتی آپ کوش ہوتے ہیں ہمیں کونسا صحت کیا ہو گئی کوئی مسئلہ نہیں اب ایسی ٹینشن میں آتے ہیں یہ کیا ہو گیا کڈنی فیل ہو گیا تو آپ کہتے ہیں کوئی مسئلہ نہیں کڈنی ہے نا فیل ہو گیا تو کیا ہوا دوسرا لگوا لیں گے ادھار لیں گے ستار بھائی سے کچھ دنوں کے لیے لیکن آپ کتنی ٹینشن میں آتے ہو اس کا مطلب آپ صحت پر کمپرومائز کرنے کے لیے تیار نہیں تھے آپ سستی کاحلی اور معذرت کے ساتھ بہت ہی معذرت کے ساتھ پوستی پن کی وجہ سے ایسا ہو رہے آپ کے ساتھ پوستی پن سمجھتے ہیں پوستی نہیں پتا اتنا مشہور گالی ہے یار پوستیوں کی طرح پڑھا رہتے ہیں کہتے نہیں ہیں تو وہ یہ پوستی پنہ ہے کہ پروہ ہی نہیں ہے نہ کھانے کا ہوش کھائے جا رہے ہیں تو نون سٹاپ کھائے جا رہے ہیں ایک بندہ آیا میں ڈاکٹر کے پاس بیٹھا پتا اتنا گول موٹا ماشاءاللہ ڈاکٹر کے پاس آیا کہہ رہا ڈاکٹر صاحب میرا پیٹھ بھی بڑھ گیا وزن بھی بڑھ گیا ہے میں چاہتا ہوں یہ وزن کم ہو جائے لیکن اللہ کا واسطہ مجھے واکنگ کا مشورہ نہ دینا میں اسے جوگنگ کا کہنے والا تھا وہ کہہ رہا تھا کہ اللہ کا واسطہ مجھ سے چلا نہیں جاتا کوئی دمائیں کھلا تو میں ہلکا ہو جاؤں ڈاکٹر نے اس کو بولا بھائی ایسا ایسا ممکن نہیں کہ لیٹے لیٹے سرین سے جو ہے نا تمہاری چربی نکال نکال کے تمہیں کم کرتے ہیں فٹبال میں سے تو ہوا ایسا نکالی جا سکتی ہے بندے میں سے ہوا نکالنا میرے بھائی آسان نہیں ہے بندے کو اپنی ہوا خود ہی نکالنی پڑے گی چلے بغیر یہ ممکن نہیں ہے تو دیکھو ہارڈ ورکنگ محنت دماغی محنت بھی جسمانی محنت بھی جب تک اس سستی کو اپنے آپ سے دور نہیں کرو گے نہ اللہ کے ہاں کوئی مقام حاصل کر سکتے ہو اور نہ دنیا کے ہاں کوئی مقام حاصل کر سکتے ہو اور اس میں یہ امیدیں بے دین آدمی تو کہتا ہے چلو کہیں بھی مقام نہیں مل رہا کیا کریں دیندار آدمی اس پہ دین کا لیبل لگا دیتا ہے یہ حیصل چیز خطرناک جو میں بیان کرنا چاہتا ہوں اگر کوئی اسباب اختیار کرتا ہے نا کامیابی کے اس کو بے وقوف سمجھتے ہیں لوگ علماء کے ساتھ دیکھ لو نا علماء کے ساتھ گارڈ ہوتے ہیں زیادہ تر علماء کے ساتھ جو مشہور ہیں نہیں ہوتے ہوتے ہیں بولو نا اور یاد رکھو یہ ذمہ داری جو خود عالم ہوتا ہے نا وہ اس سے بے پرواہ ہوتا ہے وہ تو شہادت کی تمنہ میں ہوتے ہیں یہ ان کے ماں تحتوں کا مریدوں کا کام ہوتا ہے ان کو اس کی طرف توجہ دلانا کہ حضرت آپ کو ایسے چھوڑیں گے نہیں گارڈ کے بغیر نہیں چھوڑیں گے ہم آپ کو لیکن مسجدوں میں الٹا ہو رہے ہیں مرید الٹا کر رہے ہوتے ہیں اگر ان کے پیر صاحب گارڈ اپنے خرچر بھی رکھ لے نا تو مریدوں کو اتراز ہو رہا تھا یار پیر صاحب کو اللہ پہ توقل بولو بھائی پیر صاحب کو تو اللہ پہ توقل ہی نہیں ہے مفتی نظام الدین شہید ہو گئے وہ تو گارڈ کی موجودگی میں شہید ہوئے اس کا مطلب ہے کہ گارڈ ان کے ساتھ تھے مگر جتنی سیکیورٹی ہونی چاہیے تھی کبھی یوٹیوب پہ سرچ کریں آپ آپ حیران ہو جائیں گے یہ سیکیورٹی اگر کوئی مسلمان سربراہ رکھ لے تو لوگ اس کو کیا تانہ دیں گے اللہ پہ توقل نہیں ہے حالانکہ یہ تانہ یہاں بنتا ہے ہی نہیں ہمارے شیخ نے گارڈ رکھے حضرت مفتی نظام الدین شہید صاحب نے تو لوگوں نے کہا یہ ایک طرف اتنے اللہ والے اللہ کی محبت میں ہروا کانسوں نہیں کلتے رہتے ہیں روتے رہتے ہیں اور اپنی حفاظت کے لئے حضرت کے تو گارڈ ایسے خاندانی گارڈ تھے وہ تو کسی کو ماف کر وہ تو حضرت یعنی وہ تو گارڈ کا اس سے بھی تعلق ہے نا کہ آپ کو خطرہ کتنا ہے تو حضرت کو تو بہت زیادہ خطرہ تھا تو حضرت ہی کہ بہت سے مریدین نے کہنا شروعہ بہا ہے اللہ پہ توقل نہیں یہ تنے بڑے بزرگ بنے ہر ایک کی تلاشی ہوتی تھی جو بھی آتا تھا جائے بزرگائیں نیکہ ہیں گارڈ سب کو اچھی طرح کنگھال کے اندر بھیتی اب آپ جا سکتے تو بہت سے لوگ بگڑ بھی جاتے تھے کہ ہم بم لے گر آ رہے ہیں بعض کہتے تھے کیا ہم شکل سے چور لگ رہے ہیں کیا ہم بم رکھنے آئے ہیں یہاں پہ تو حضرت کی طرف سے ہدایت تھی کسی کو معاف کرنے کی اجازت نہیں ہے سب کی تلاشی تو بہت سے دینداروں نے اعتراض کی ہے ان کو بے توقل نہیں ہے اللہ کی قدرت ایک حملہ ہو گیا مدرسے پر یہ بات ہے 94-95 کی ہم بھی مدرسے میں نیچے سو رہے تھے کچھ دہشتگرد مدرسے میں گھسے گارڈ نے بہادری کیے وہ مورچے سے ہتر کے اس نے چھلانگ لگائی ریپیٹر سے پورا برس فائر کیا پورا برس اس کے پیٹ میں وہ تو وہیں شہید ہو گیا لیکن اس کی بہادری سے فائدہ یہ ہوا کہ وہ جتنے دہشتگرد تھے وہ مدرسے کے اندر داخل نہیں ہو سکتے ورنہ آج میں یہاں ممبر پہ بیٹھ کے بیان نہیں کر رہا ہوتا کیونکہ ان کا تو حد اپتہ گولیاں ہمارے اوپر سے گئیں ہم لیٹے ہوئے تھے ہمارے اوپر سے گولیاں جا رہی تھے مسجد میں سو رہے تھے تو وہ جو دہشتگردوں نے کاروائی کی ان کی گولیاں ہمارے اوپر سے گئیں ہیں تو جب ہم اٹھے ہیں تو وہ بھاگ چکے تھے کیونکہ اس نے گارڈ نے ایسی بہادری دکھائی کہ وہ جان پہ کھیل گیا خود تو شہید ہو گیا اور لیکن اس نے ان سب کو بھگا دیا تو اس کے بعد جو باتیں کرتے تھے نا اُلٹی اُلٹی انہوں نے کہا یار اچھا ہوا انہوں نے گارڈ رکھے ہوئے تھے ورنہ تو آج تو سارے ہی گئے تھے تو حضرت کو اتنا غصہ آیا حضرت نے فرمایا غنیمت ہے سمجھ میں آ گیا ایک بندے کو شہید کروا کے بعد سمجھ میں آ گئی لیکن شگر ہے تو حضرت فرماتے تھے یہ کون سی اقل مندی ہے کہ ایک بندہ کو شہید کروانے کے بعد بات سمجھ میں آئے اقل مندی تو یہ ہے کہ کام سے پہلے بات سمجھ میں آ جائے پھر حضرت نے فرمایا حضرت معنی یوسیل دیانبی شہید رحمت اللہ علیہ اتنے بڑے بزرگ اتنے بڑے عالم ان کی محنتیں ہوتی ہیں پوری جوانی علم حاصل کیا ہوتا ہے یہ ایسی شخصیتیں غیروں کے پاس ہوتی نا تو آپ دیکھو وہ کتنی قدر کرتے ہیں ان کی گورہ اپنے سائنس دانوں کی کتنی قدر کرتا ہے گورے کو پتا ہو کہ یہ ہمارا قیمتی سرمایہ ہے اچھا مجھے بتاؤ آرمی کا کوئی بہت بڑا آفیسر ایسے ہی سیوڑی ڈریس میں ایسے ہی گھوم رہا ہو اور کوئی گارڈ بارڈ نہ ہو آرمی چھوڑے گی اس کو آرمی بولے گی بھائی تم پہ خرچہ ہوا ہے تم اگر شہید ہو گئے نا تم تو جنت میں جاؤ گے ہماری ایسی کی تیسی ہو جائے گی ہم نے ٹریننگ کی ہے لاکھوں روپے خرچ کی ہے ایک آرمی کے آفیسر آئے تھے ملنے کے لیے وہ پتہ ہی ایسے ہی کمانڈوں تھے کیا تھے تو ہمارے دوست نے مجھے بھی انوائٹ کر لیا اس نے ان کی دعوت کی تھی مجھے بھی انوائٹ کیا تو وہ پائے وائے تبقیت ہے وہ نہیں کھا رہے تھے کوئی پائے تھے یا کیا کوئی ایسی خوراک تھی جو فل آف کولیسٹرول ہوتی ہے تو وہ نہیں کھا رہے تھے تو ہمارے دوست نے ان سے پوچھا آپ کیوں نے کہا ہماری ٹریننگ پر صحت پر اتنے لاکھوں روپے خرچ ہوئے ہیں میں پائے کھا کے حکومت کا وہ پیسہ زائع نہیں کرنا چاہتا ہے میں کھانے پینے میں احتیاط یا تو پہلے کھانا کھا چکے تھے ڈبل کھانا تک کیا تھا مجھے تو تو واقعہ کا اصل مغز یاد رہ جاتا ہے پوری تفصیل یاد نہیں رہتی تو میں نے کہا بندہ خاندانی ہے بندہ کیا ہے حکومت کے پیسے سب نہیں ہے خاندانی ہر طرح کے لوگ ہوتے ہیں فوج میں بھی ہر جگہ تو کھا بھی رہے ہوتے ہیں کہ آجو حکومت کا پیسہ ہے نا پھر تو ڈبل کھانا ہے اچھے بھی ہوتے ہیں ہر طرح ہر طبقے میں اچھے گرے سب طرح کے لوگ ہوتے ہیں دو بڑے خاندانی تھے برگیڈیر کے رینک کے آدمی تھے انہوں نے کہا میں نکھاؤں گا اتنا خرچہ تھی بڑی ٹائٹ خاندانی قسم کی فٹنس تو یہ انسان کے اخلمند ہونے کی علامت ہوتی ہے کوئی سیکیورٹی کا انتظام نہیں تو یہ ہمارے دینداروں میں بہت بڑا فالٹ ہے وہ اس کو توقل سمجھتے ہیں حالکہ یہ توقل نہیں ہیں قرآن نے کیوں کہا قوت اختیار کرو آپ نے فرمایا قوت سمرات تیر اندازی ہے تیر اندازی سیکھو تو خلافت عثمانیہ جو قائم ہوئی ہے محمد بن فاتح نے دنیا کی سب سے بڑی توپ بنائی بنوائی اپنے سائنسدانوں سے اس کے بعد اس کے لئے پہ حملہ کیا ہے اس کو پتا تھا یہ غلیلوں سے پتا ہونے والا نہیں ہے نہیں ٹوٹیں گی وہ دنیا کی سب سے بڑی توپ اس وقت کی بنائی تھی اس نے اس نے کہا اس کے بعد حملہ ہوگا تو ہٹو بچوہ کا گا ہوں تو یہ اسباب کے ساتھ اللہ نے دنیا کو جوڑ دیا ہے ہاں مسلمان اسباب اختیار کرتا ہے نظر اسباب پہ نہیں رکھتا اسے وہ بہاری بھائی کا مقولہ ہر وقت یاد رہتا ہے کہ اگر انسان کی شامت آتی ہے تو اونٹ پہ بیٹھے ہوئے آدمی کو بھی کتا کھڑ لے باریک دوست بہاری تھے باتیں بڑی کرتے تھے تو وہ کہتے تھے کہ دیکھو جب انسان کی شامت آتی ہے تو اونٹ پہ بیٹھے ہوئے آدمی کو بھی کتا حالکہ کتے کو لیے وہاں جانا آسان کام نہیں ہے کنمنس کا مسئلہ ہے بھائی اس کو تو پوری رینٹ پہ گاری لینی پڑے گی تو جب موت آتی ہے تو کتا کٹ لیتا ہے تو جب آنی ہوتی ہے میرے بھائی تو پھر تو بیس گارڈ بھی ہوں گارڈ ہی دشمن بن کے مار دیتا ہے جب آنی ہوتی ہے تو آپ صحت کا جتنا مرضی خیال کرو ایک چھوٹا سا وائرس آپ کی ناک میں داخل ہو کر آپ کی ایسی کی تیسی کر دیتا ہے ایک کینسر کے سپیشلس تھے انہوں نے بتایا کہ بعض دفعہ ایک ایسے آدمی کو کینسر ہوتا ہے جس کے کینسر ہونے کا دور دور کا امکان نہیں ہوتا میڈیکل سائنس حیران ہوتی ہے اس آدمی کو کینسر ہو کیسے گیا تو اللہ سے تو نہیں لڑ سکتے لیکن عام طور پر ایسا ہوتا نہیں ہے عام طور پر قانون یہی ہے کہ جو حفاظت کرے گا اس کی حفاظت ہوگی جو صحت کا خیال کرے گا اس کی صحت ٹھیک رہے گی جو پیسہ کمانے کے لیے محنت کرے گا اللہ اس کو پیسہ دے گا جو پڑھائی پر محنت کرے گا آگے نکلے گا ایسے ایسے پاکستانی ہیں یو ایسے یوکے میں جنہوں نے یہاں بلوچ ایک لڑکا بھی اس کی معلومات مجھے ہوئی میں انشاءاللہ پوری ڈیٹیل لے کے آپ کو اس کے بارے میں انشاءاللہ بتاؤں گا کہ بلوچستان میں پیدا ہوا اردو بھی نہیں آتی تھی اس نے ایک عظم بنائے کہ یار میں نے یہاں تک پہنچنا ہے اور آج امریکہ میں بیٹھا ہوا ہے وہ امریکن گورنمنٹ اس کو بڑا پروٹوکول دے رہی ہے اتنی ترقی کی اس نے تو بیٹھے بیٹھے مخنچوں کی طرح یہ والا وظیفہ پڑھ لو والا وظیفہ پڑھ لو فلاہ کے سر کے ہاتھ رکھوالو استخارہ نکالو استخارہ سب سے آخری حل مسلمان کے پاس کیا ہے استخارہ نکالو اگر استخارہ میں یہ نکلا ہے تو اس کا مطلب تم اب ایون گریٹ سے پاس ہو جاؤ استخارہ میں یہ نکلایا گئے کامز خواب میں نیلا آگیا یہ ہو گیا پیلا آگیا یہ ہو گیا گلابی آگیا یہ ہو گیا خوابوں کی دنیا سے ٹھیک ہے خواب بھی نبوت کا ایک حصہ ہے تو پہلے اپنی ذمہ داری پوری کرلو پھر اچھا خواب آ جائے تو چلو اللہ کی طرف سے بھی تسلی مل رہی ہے وہ ایک خاتون کا واقعہ میں سناتا ہو مجھے کہنے لگی میرے بھائی کا انتقال ہو گیا مجھے خواب آیا کہ وہ اچھی حالت میں ہے میں نے کہا چلے اللہ سے امید کی جا سکتی ہے کہنے لگی بہت نیک تھا اتنا نیک مفتی صاحب کیا بتاؤں اچھا میں نے کہا ماشاءاللہ میں نے کہا نماز پڑھتے ہیں کبھی ساس کو بہو خواب میں اچھی کنڈیشن میں نظر نہیں آئی ہوگی اور کسی بہو کو آج تک ساس خواب میں سفید کپڑ میں نظر نہیں آئی ہوگی آپ ترزیہ کر کے دیکھ لیں کوئی ایسی مارکیٹ میں بہو نہیں ملے گی جو کہیں مجھے میری خواب آئی خواب میں میری ساس آئی اور سفید لباس میں خوشبو کے اتر میں ڈوبی ہوئی کبھی ہوتا ہے خواب ساس ہمیشہ نندے ساس جٹھانیاں میں جب پہلے فون سنا کرتا تھا ایسے فون بہت آتے تھے خاتون نے کہا میری جٹھانی مجھے ساپ کی شکل میں نظر آئی ہے اس خواب کی تعبیر بتا دیں اب بیچاری جن لوگوں کو گھرے لو ماحول نہیں پتا ہوتا جن علماء کو وہ تعبیریں بتاتے ہیں کہ تمہاری جٹھانی سے بچ کے رہو مجھے پتا ہوتا ہے اس کی جٹھانی بیچاری بے قصور ہے اس کا قصور صرف یہ ہے کہ وہ اس کی جٹھانی ہیں اس جٹھانی ہونے کی جو سزا ہے اس کو مل رہی ہے تو میں نے کہا محترمہ جٹھانیاں خواب میں ساپوں کی شکل میں ہی آیا کرتی ہیں ساسیں بھی جٹھانیاں بھی نندے بھی یہ رشتے ہی ایسے ہیں یہ ساپ بچو کی طرح کیا کرتے ہیں دستیں ہیں تو اس کو خواب کو اگنور کرتے ہیں آپ کی جٹھانی انشاءاللہ آپ کو کچھ بھی نہیں کرے گی بے فکر نہیں آپ وہ کہتی نہیں اس کی تعبیر میں کہ تعبیر ہے ہی نہیں تو کہاں سے بتا دوں میں اس کی بلا وجہ تعبیر بلا وجہ تو مسلمانوں کو خوابوں کی دنیا سے میرے بھائی استخاروں کی دنیا سے نکلنا پڑے گا استخارہ جو سنت ہے وہ یہ نہیں ہے جو آپ کر رہے ہیں وہ یہ ہے کہ کام پورا ذمہ داری پوری کی اسباب مکمل اختیار کیے پھر اللہ کی مدد کو شامل کرنے کے لیے استخارہ کر لیے اللہ جو بہتر ہے مقدر کر دے کیونکہ ہوتا اللہ صحیح ہے ہمارا یہی ایمان ہے بھائی ہماری محنتوں میں جان ڈالنے والا کون ہے اللہ ہے اور بچانے پر آئے گا تو آگ میں بھی بچا سکتا ہے جیسے ابراہیم علیہ السلام کو بچایا اس نے لیکن اس بیس پر ہم آگ میں چھلانگ لگانے کی حمد نہیں کر سکتے کہ اللہ نے ابراہیم علیہ السلام کو بچا لیا تھا تو ہم ہی بچا لے گا یا اس بیس پر ہم بہتیاتی کریں اب دیکھو خواتین بہتیاتی کرتی ہیں جو گھروں میں بچنوں کے لیے وہ رکھتی ہیں نا کوائل جلاتی ہیں میں نے خود ایک گھر میں آگ لگتے ہوئے دیکھی ہے گھر کا سربراہ منع کرتا تھا کہ یہ کوائل دور رکھا کرو اس نے مجھے خود بتایا یہ واقعہ ہے کہ میں اپنے گھر والوں کو منع کرتا تھا کہ بھئی یہ کوائل دور رکھا کرو اس سے آگ لگ سکتی ہے سردیوں کا مہینہ ہے وہ کہنے گھر والے ماں وہ اتنی دور رکھی بھی ہے لہاف وہاں تک نہیں پہنچ سکتا اس طرح کے حالے کہ سوتے میں کچھ بھی ہو سکتا ہے لہاف کسکے وہاں تک جا سکتا ہے رسک کتنا بڑا ہے اگر چلا گیا تو کیا ہوگا نہیں جی گھر میں آگ لگ گئی اس سوتے میں بچے نے کہیں لہاف اٹھا کے پھیکا ہوگا اس کو گرمی لگ رہی ہوگی کیا ہوگا روئی میں ذرا سی آگ لگی ہے ہوتے 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 پورا کمرہ آگ سے بھر گیا خیر بچ گئے وہ الحمدللہ مرے نہیں بھاگ گئے لیکن یہ بے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا کہ رات کو چراغ گل کر کے سو چراغ بجھا کے سو فَإِنَّا فُوَيْسِقَةَ تَظْرِمُ النَّارَ عَلَا أَحْلِهَا کس قدر احتیاط ہے سیدی سے یہ نہیں فرمایا کہ بھئی وہ چراغ کی وہ بتی جل رہی ہوگی تو تمہارا لہاف کھسکے وہاں تک جا سکتے نہ 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 فرمایا اس بات کا امکان ہے کوئی چوہا نکلے رات کو اور وہ چراغ کو کیا کر دے گرا دے اور اس سے آئل پھیل جائے گا اس میں آگ پھیل جائے گی چوہے کا امکان کتنے فیصد ہوتا ہے گھر میں ایک فیصد بھی امکان نہیں ہوتا پوائنٹ زرزر ون پرسنڈ ہوتا ہے لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آگ سے بچنے کے لیے حکم دیا کہ رات کو آگ جلنے نہ دو کیونکہ آپ سو رہے ہو غفلت میں ہو کچھ بھی ہو سکتا ہے بتائے بغیر ارے بھئی کون آئے گا گھر میں تالہ ہے کون بندہ آ کے آگے لگایا گا فرمایا چوہا تو آ سکتا ہے نا کسی کھڑکی سے کہیں سے بھی چوہا آیا وہ بجھا دے گا وہ سواری گرا دے گا آپ کو کتنے لوگ جنریٹر اسٹارٹ کرتے ہوئے مر چکے ہیں دیکھا نہیں آپ نے کتنے لوگ گیس کی وجہ سے مر چکے ہیں کوئٹا میں کیا ہوتا ہے چاروں طرف سے کمرہ بند کیا اب تو دوسرے چولے آگئے ہیں تو وہ گیس کھلی رہ گئی اور صبح سب کا انہا للا سارے مرے پڑے ہیں بھئی آپ کو پتا ہے جب گیس کی لوڈ شیڈنگ ہو سکتی ہے تو این ممکن ہے رات کو لوڈ شیڈنگ ہو اور چولے میں گیس آنا بند ہو جائے اور چولا بند ہو جائے پھر جیسے ہی گیس آئی گی تو خالی گیس نکلنا شروع ہوگی کہ نہیں ہوگی لیکن یہ تسلی کر کے بیٹھے ہوئے ہیں کہ چونکہ ایک ہفتے سے رات کو گیس گئی نہیں ہے لہذا آج بھی گیس اور تسلی سے سو جاتے ہیں تو وہ تو ممکن ہے پھر تو موت کا امکان ہے تو نہ زندگی موت سے بچنے کی حتیاتوں پر عمل ہو رہا ہے نہ صحت کی حتیاتوں پر عمل ہو رہا ہے نہ پڑھائی میں کوئی دلچسپی لی جا رہی ہے کامیابی کے لیے مخنچو ترین یعنی جو شخص ہوگا نا وہ دینداری کا لیبل لگا کے گھوم رہا ہوگا تو صحابہ تو بڑے زبردست تھے بھائی بڑے زیرک بہت ہوشیار بہت ذہین بہت فتین چالاکیوں کو سمجھا کرتے تھے اور یہ جانتے تھے کہاں غصہ کرنا ہے کہاں نرمی سے پیش آنا ہے کس سے تمیز سے بات کرنی ہے کس سے ایٹیٹیوٹ تھوڑا سا کیا کرنا ہے بولو بھائی چینج کرنا کون منافقت کر رہا ہے اور کون ایسا ہے جس کو فیلال جو ہے نا اس کی دشمنی کو تھوڑا ملتبی کرنا ہے ابھی اس سے لڑنا نہیں ہے لڑنا نہیں ہے ابھی اس سے تو بہت بہت زہانت کے ساتھ بہت ہوشیاری کے ساتھ صحابہ نے زندگی گزاری ہے تبی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مومن ایک سراخ سے دوسری دفعہ ڈسا نہیں جاتا ایک دفعہ آپ کو کسی نے اللہ بنا دیا قیامت تک وہ شخص دوبارہ آپ کو اللہ نہیں بنا سکتا لیکن مسلمان کی حالت کیا ہے جس نے ایک دفعہ اللہ بنایا آپ اس کو سیٹیفیکٹ پکڑا دیتے ہو آئندہ جب بھی میری آپ سے ملاقات ہوگی آپ نے مجھے اللہ بنانا ہے دیکھو سیاست داؤنوں میں انہی کو بار بار ووٹ دیتے ہیں جو آپ کا دھیوالیاں نکال چکے ہیں لیکن کہتے ہیں یا ریکارڈ دفعہ ہرائی کرنے میں گولو بھائی کیا ہرائی جائے ہوتا ہے کیا نہیں ہوتا بار بار جو اللہ بنا رہا ہے جس سراخ سے بار بار دسے جا رہے ہیں اسی سراخ میں دوارہ گھسیں گے کتنے علماء شہید ہو گئے نا گارڈ نہ ہونے کی وجہ سے یا سیکیورٹی کا مضبوط نظام نہ ہونے کی وجہ سے لیکن شہادت کی خبر آتی ہو ہو افسوس ہوا بہت افسوس ہوا ایک بہت بڑے عالم میں ایک چراخ بج گیا تو چلو یار اگلوں کی حتیات کر لو نہیں جی موت تو ایک دن آنی ہے لکھی بھی ہے اپنے ٹائم پہ آنی ہے آ گئی چلے گئے دنیا سے اللہ تعالیٰ مرہوم کی مغفرت فرمائے اور ہم سب کی حفاظت فرمائے بس اس کے بعد اگلے دن خبر آ جاتی ہے کراچی میں تو کیا ہوا ہے تو بھائی اب کچھ تو کرو کچھ لوگ ہیں جن کو خیال ہوتا ہے لیکن میجورٹی کیا ہے بالکل مجذوب مجذوبیت کی جو انتہا ہے نا دیوانگی کی انتہا وہاں تک پہنچے ہوئے ہیں تو بچوں کی نگرانی نہیں ہو رہی بچے کہاں بیٹھ رہے ہیں آپ کا بیٹا کہاں جا رہا ہے اسکول میں کیا کر رہا ہے کون اس کا کلاس فیلو ہے ایسا تو نہیں بچوں میں بچے کا کوئی کلاس فیلو اس کو موبائل میں فہش فلمیں دکھا رہا ہو کوئی ہوش نہیں ہے آپ اسکول میں پوچھو اپنے ٹیچروں سے جا کے اسکول کے پرنسپل سے جا کے بھائی موبائل اگر 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 ہے تو اس کی کیا نگرانی ہوتی ہے کوئی پوچھنے والا نہیں ہے جب بچہ بگڑتا ہے ماباب پریشان ہوتے ہیں یار ہم تو اتنی دعائیں کر رہے ہیں راتوں میں اٹھ اٹھ کے چیخ چیخ کے رونے ہیں اللہ میرے بچے کو انیک بنا دے بنی نیرا دعائیں تو قبول ہوتی نہیں ہیں بھائی آپ نے کبھی صبح ناشتے میں یہ کیا کہ آج میں نے رو رو کے دعائیں کہیں اللہ میرا کھانا کھائے بغیر بیسی پیٹ بھر دے پیٹ تو بھری نیرا دعائیں تو قبول ہی نہیں ہو رہی اللہ کہے گا کس نے منع کیا ہے بھائی روٹی آٹا ڈال گوند کھا کس نے پابندی لگا یہ تیرا پیٹ میں بھروں گا تو بھائی بچے کی تربیت کا انتظام تو کر لو پھر دعائیں بھی قبول ہوں گی دعائوں کی برکت سے اور پروازوں پر جائے گا انشاءاللہ کچھ تھوڑی بہت کوتہ ہی رہ گئے یونکہ اللہ اس کی تلافی کر دے گا تو کوئی فکر ہی نہیں ہے اسکول میں کیا کر رہا ہے کن کے ساتھ اٹھرا بیٹھ رہا ہے ماں سے بچہ بتمیزی کرتا ہے نا باپ اس کو تنبی نہیں کرتا بچہ باپ سے بتمیزی کرتا ہے تو ماں اس کو تنبی نہیں کرتی بلکہ باپ اگر ڈانٹے گا تو ماں رکاوٹ منے گی کیوں ڈانٹ رہے� اس کا مطلب آپ اپنے بچوں کو بڑوں کا عدد نہیں سکھا رہے تو وہ جیسے باپ سے بتمیزی کرے گا کل ماں سے بھی کرے گا آج ماں سے بتمیزی کر رہے کل باپ سے چھوٹا بھائی اگر بڑے بھائی سے بتمیزی کر رہے اس کا مطلب کل وہ باپ سے بھی بتمیزی کرے گا تو آپ تو بتمیزی سکھا رہے ہیں اس کو تو اس لیے میرے بھائی مسلمان کو اپنی کھوپڑی کیا کرنی ہے بیدار مغزی کے ساتھ